تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی میرے ازاد کشمیر گاؤں کی خوبصورتی پاکستان میں ایسا ویو بھی ہے دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ہے جس طرف دیکھیں ادھر پیچھے بھی ایک پہاڑا انچا سار پاڑی ہے تو ادھر تو بہت خوبصورت ہے میرے پیچھے بیک سائیڈ پہ وہ پول لگے آپ کو کامرامین بھائی دکھا سکیں بھائی میرے تو بہت خوبصورت ہے سنگڑ کا پول جو میں نے ویڈیو میں دکھایا بھی ہے وہاں سے ہم گزرے بھی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت جگہ وہ بھی اور اگر اس طرف دیکھیں یہ میری دائیں طرف تو ادھر بھی بہت زیادہ خوبصورت بھی ہویا ہے اور یہ پاکستان کی الحمدللہ خوبصورتی ہے کہ پاکستان میں بہت خوبصورت جگہ ہیں اگر سیاحت کو یہاں پہ فروغ دیا جائے تو بہت خوبصورت جگہ ہیں یہ دیکھیں سڑک کتنی خوبصورت ہے یہ دیکھیں بل خاتی سڑکیں یہ آرہی ہیں یہ زگ زگ یہ اس طرف دیکھیں یہ دیکھیں یہ پول یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پول ہے ہے دیکھیں کہ اور دیکھیں خوبصورت بھی ہو موسیقی 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 کیونکہ کہتے ہیں نا جو انسانی آنکھ اور جو انسانی کان سن دیکھ سکتے ہیں نا دیکھ سن سکتے ہیں وہ کیمرہ کچھ بھی وہ دکھا نہیں سکتا اور ماشاء اللہ بہت خوبصورت نظارہ یہاں سے یہ جنگل ہے یہاں پہ ساپ بغیرہ بہت ہوتے ہیں کیا کہا بھئی ساپ بغیرہ بہت ہوتے ہیں اچھا اچھا یا اور بھی کافی سارے جنگلی جانور جیسا کے گیدر وغیرہ یا خنزیر وغیرہ خنزیر سور وہ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں جسے ہماری پنجابی زبان میں بارلا کہتے ہیں جی وہ بھی ادھر ہوتے ہیں بچھو وغیرہ بچھو ساپ بہت سارے جانور حشرات بارش کے بعد اکثر نکل آتے ہیں کیونکہ یہ موسم گرمی کا نا سمین کے اندر گرمی ہو جاتی ہے حبس یہ باہر آ جاتی ہے ابھی کال ہم نے کاروانا نے ادھر مارا ساپ چاہتی نے کافی بڑا تھا ویڈیو نہیں یہ دیکھیں کہ یہ مکان جو کہ کھنڈر رہ چکے صرف دیکھیں جی کتنا مشکل راستہ ہے آپ نے ویڈیو میں شاید سنا ہوگا میں بین بھائی کو بتا رہا تھا کھوڑا دور سے بول رہا تھا وہاں کے آواز ہی آتی ہے میں کہہ رہا تھا یہ ویڈیو بند کر دیتے ہیں کہ ویڈیو چلائی رکھا کریں وہ سیٹ اپ باز میں ہو جاتا ہے اچھا ایک چیز بھی نہیں تھا کیمرہ بند نہ کریں وہ دیکھو یہ دیکھو یہ آپ مکان دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہ نیچے 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 یہ نیچے کھنڈر بنے ہوئے زوم کرنا تھا یہ بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے نیا پہنیا ہے دیکھا یہ نایاب ہو چکے ہیں اس وقت تو اس کو کھنڈر قدیمہ کہہ سکتے ہیں یہ جو نا چھوڑ چکے ہیں لوگ وہ آگے بھی ہیں اب انشاءاللہ ان بغاد میں چلتے ہیں یہ جو آم کا باغ شرائے اس میں جانا ہے اس میں جانا ہے ہم نے یہ جو آم کے باغ شرائے یہاں پہ چلیں ٹھیک ہے جی ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں کمنٹ کریں یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ ہم ادھر سے گزر کے جا رہے ہیں پانی کا شور آگئے ہے یہ کاس کے اندر موجود ہے پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں اوپر سے کہیں سے آیاں پہاڑی پیچھے رہ گئی ہے بھائی جان تو بھائی کے گھر آگے چلیں گے بھائی لوگ اور میں پیچھے ہوں بہت خطرناک پتھر ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ مزاقی ہے بھائی یہ دیکھیں پانی اور پانی کے اندر بھائی موبائلی میں یعنی کہ ڈبو سکتا کیونکہ یہ خدلہ پانی ہے گندہ پانی ہے ساف ہوتا تھا میں ضرور کیونکہ کل بارش ہوئی ہے نا تو پانی آیا اس طرف تو اس لیے جو ہے میں نہیں پاؤں کہہ رہا موبائل نہیں ڈبو سکتا بھائی ادھر دیکھیں بھائی جان چلو بھائی بنالو ویڈیو میری بھی ہی دیکھیں دیکھیں بھائی بنالو